خروج چھتیس باب اس بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں جن کو خداون نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداون کے حکم کے مطابق انجام دیں تب موسیٰ نے بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلائیا جن کے دل میں خداون نے حکمت بردی تھی یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں اور جو جو حدیے بنی اسرائیل لائے تھے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس حدیہ لاتے تھے تب وہ سب اکلمند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سرانجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداون نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکرگاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقدس کے لیے حدیہ دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائے یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دیئے گئے کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لیے نہ فقت کافی بلکہ زیادہ تھا اور کام کرنے والوں میں جتنے روشن ضمیر تھے انہوں نے مقدس کے واسطے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے دس پردے بنائے جن پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کڑے ہوئے کرو بھی تھے ہر پردہ کی لمبائی اٹھائیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ تھی اور وہ سب پردے ایک ہی ناپکے تھے اور اس نے پانچ پردے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے اور دوسرے پانچ پردے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے اور اس نے ایک بڑے پردہ کے ہاشیہ میں اس کے ملانے کے رخ پر آسمانی رنگ سرے بڑے پردہ کی اس طرف کے ہاشیہ میں بنائے جدھر ملانے کا رخ تھا پچاس تکمیں اس نے ایک پردہ میں اور پچاس ہی دوسرے پردہ کے ہاشیہ میں اس کے ملانے کے رخ پر بنائے یہ تکمیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل تھے اور اس نے سونے کی پچاس گھنٹیاں بنائیں اور انہی گھنٹیوں سے پردوں کو آپس میں ایسا جوڑ دیا کہ مسکن مل کر ایک ہو گیا اور مکری کے بالوں سے گیارہ پردے مسکن کے اوپر کے خیمہ کے لیے بنائے ہر پردہ کی لمبائی تیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ تھی اور وہ گیارہ پردے ایک ہی ناپکے تھے اور اس نے پانچ پردے تو ایک ساتھ جوڑے اور چھے ایک ساتھ اور پچاس تکمیں ان جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارہ کے پردہ کے ہاشیے میں بنائے اور پچاس ہی تکمیں ان دوسرے جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارہ کے پردہ کے ہاشیہ میں بنائے اور اس نے پیتل کی پچاس گھنٹیاں بھی بنائیں تاکہ ان سے اس خیمہ کو ایسا جوڑ دے کہ وہ ایک ہو جائے اور خیمہ کے لیے ایک غلاف مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا اور اس کے لیے غلاف تسک کی کھالوں کا بنایا اور اس نے مسکن کے واسطے کیکر کی لکڑی کے تختیں بنائے کہ کھڑے کیے جائیں ہر تختہ کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی دیڑھ ہاتھ تھی اور اس نے ایک ایک تختہ کے لیے دو دو جڑی ہوئی چولیں بنائیں مسکن کے سب تختوں کی چولیں ایسی ہی بنائیں اور مسکن کے لیے جو تختیں بنے تھے ان میں سے بیس تختیں جنوبی سمت میں لگائے اور اس نے ان بیسوں تختوں کے نیچے چاندی کے چالیس خانے بنائے یعنی ہر تختہ کی دونوں چولوں کے لیے دو دو خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے بیس تختیں بنائے اور ان کے لیے بھی چاندی کے چالیس ہی خانے بنائے یعنی ایک ایک تختہ کے نیچے دو دو خانے اور مسکن کے پچھلے حصہ میں یعنی مغربی سمت کے لیے چھے تختیں بنائے اور دو تختیں مسکن کے دونوں کونوں کے لیے پچھلے حصہ میں بنائے یہ نیچے سے دوہرے تھے اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہی ہلکہ میں ملا دیئے گئے تھے اس نے دونوں کونوں کے دونوں تختے اسی دھب کے بنائے پس آٹھ تختے تھے اور ان کے لیے چاندی کے سولہ خانے یعنی ایک ایک تختہ کے لیے دو دو خانے اور اس نے کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنائے پانچ بینڈے مسکن کی ایک طرف کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ میں مغربی طرف کے تختوں کے لیے بنائے اور اس نے وستی بینڈے کو ایسا بنایا کہ تختوں کے بیچ میں سے ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے اور تختوں کو سونے سے منڈھا اور سونے کے کڑے بنائے تاکہ بینڈوں کے لیے خانوں کا کام دیں اور بینڈوں کو سونے سے منڈھا اور اس نے بیچ کا پردہ آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا جس پر ماہر استاد کے ہاتھوں کے کرو بھی کڑے ہوئے تھے اور اس کے لیے کیکر کے چار ستون بنائے اور ان کو سونے سے منڈھا ان کے کنڈے سونے کے تھے اور اس نے ان کے لیے چاندی کے چار خانیں ڈھال کر بنائے اور اس نے خیمہ کے دروازہ کے لیے ایک پردہ آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا وہ بیل بوٹے دار تھا اور اس کے لیے پانچ ستون کنڈوں سمیت بنائے اور ان کے سروں اور پیٹیوں کو سونے سے منڈھا ان کے لیے جو پانچ کھانے تھے وہ پیتل کے بنے ہوئے تھے